اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں فاطمہ زاہد اور آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کریمی مینگو ڈی لائٹ تو جس کے لئے میں نے ایک مینگو لیا ہے اور اس کی میں نے پیوری بنا لی ہے اور اس میں تھوڑا سا میں نے ییلو فوڈ کلر مکس کیا ہے تاکہ کلر اچھا سا آئے ییلو اور میں نے میری بسکٹ لیا ہے اور ان کو اس طرح سے یہ دیکھیں گرش کر لیا ہے پاوڈر بنا لیا ہے اس کا اور ہم تھوڑا سا فوڈ کلر یوز کریں گے اور فوڈ ٹیبل سپون میں نے پی سی وی چینی لی ہے شگر اور ایک آم لے کر اس کے میں نے کیوبز کر لیا ہے اور ہمیں چاہیے ہوگا شگر سیرف اگر آپ کے پاس شگر سیرف اگر آپ شگر سیرف نہیں یوز کرنا چاہتے تو ہم مینگو جوس بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے ون ٹیبل سپون شگر لی اور پانی کے ساتھ اس کو ڈیزولف کر لیا ہے اور ہمیں آلپرس کی فریش کریم چاہیے ہوگی ایک پیکٹ اب ہم مینگو ڈیلائٹ بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے باول میں گریم نکال لیا ہے میں نے کریم کو اور پیوری کو تھنڈا کر لیا تھا اب ہم الیکٹرک بیٹر کے ساتھ اس کو بیٹ کریں گے کریم کو میں نے ہلکا سے بیٹ کیا تو اب میں اس میں یہ شگر ڈال دوں گی شگر ڈال دی اب میں دوبارہ سے اس کو میٹ بیٹ کر لوں گی اچھا سا اب یہ دیکھیں میں نے کریم کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے شگر ڈال کے تو اب ہم اس میں جو ہماری مینگو کی پیوری تھی یہ ایڈ کر دیں گے یہ ایڈ کر دی اب میں بیٹر کے ساتھ اس کو بیٹ کر لوں گے اب یہ دیکھیں میں نے پیوری ڈال کر اس کو بیٹ کر لیا ہے اب میں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے میں نے ٹیسٹ کیا ہے تو اس میں شگر مجھے کم لگی ہے تو میں ٹو ٹیبل سپون شگر اور ڈال دوں گے آپ بھی اسی طرح سے ٹیسٹ کر کے اپنے حساب سے اس کو مینیج کرنے اب میں اس کو دوبارہ سے بیٹ کر لوں گی شگر ڈال کر اس کو بیٹ کر لیا اب ہم اس میں فوڈ کلر ڈال دیں گے تاکہ اس میں تھوڑا ڈارک سا کلر آ جائے اب میں اس کو دوبارہ سے پیوری اور کریم کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو اب ہم اس کی سرونگ سٹارٹ کریں گے تو میں نے اس طرح سے گلاس کا پاول لیا ہے آپ کو ایک گلاس بھی لے سکتے ہیں اب سب سے پہلے ہم اس میں بسکٹ کی لیر لگائیں گے بسکٹ کی لیر لگا لی اب میں اس میں شگر سیرف ڈال دوں گی تاکہ یہ مویسٹ ہو جائے آپ مہنگو جوز بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح سے ڈالا اور ڈال کے اس کو ہلکا ساپ اس طرح سے پریس کر جائے تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اس طرح سے یہ سیٹ ہو گیا اب ہم اس پر پہلے جو ہے مہنگو کے چنگز ڈالیں گے سب سے پہلے آپ سائز پر ضرور رکھیں تاکہ ہمیں نظر آئے اب یہ دیکھیں میں نے مہنگو کی لیر لگائی ہے اب دوبارہ سے میں اس کے اوپر بسکٹس ڈالوں گی تھوڑے سے اس طرح سے کر کے اب ہم اس پر کریم اور جو مہنگو کیل کا مکسچر تھا وہ ڈالیں گے اس طرح سے ہم نے اس کی لیر لگا دی اب دوبارہ سے ہم بسکٹ کی لیر لگائیں گے اب دوبارہ سے ہم شگر سیرف ڈالیں گے اس کے اوپر تاکہ یہ مویسٹ ہو جائے اب دوبارہ سے میں اس کے اوپر مہنگو کی لیر لگا لوں گی اب یہ دیکھیں میں نے مہنگو کی لیر لگا کے اوپر بسکٹ جو ہے وہ رکھتی ہے اب ہم دوبارہ سے اس کے اوپر جو مہنگو کا مکسچر تھا یہ ڈال دیں گے اس طرح میں اس کی لیر لگا دی کریم اور پیوری کی اب ہم اس کو اوپر سے ڈیکوریٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا کریمی مہنگو ڈی لائٹ بلکل ریڈی ہے اوپر سے میں نے جو ہے بسکٹ ڈسٹ کیا اور اوپر میں نے جو ہے مہنگو چنگس رکھ دی ہے اب میں آپ کو اس کی لیرز دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی لیرز آنی چاہیے اب یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کو تھنڈا کریں اور تھنڈا کر کے آپ اس کو سرف کریں آپ ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمینٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ